دوستو آپ کا سواگت ہے ایک اور نئے بلوک میں آج ہم پہنچ چکے ہیں دہلی میں پرانا قلعہ اور پرانے قلعے کے اندر استیت ہے ہمائیو درواجہ جس کے بارے میں ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کو کس نے بنبایا تھا اور کب بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا مٹیریلز یوز کیا گیا ہے دوستو ایک ایسا درواجہ شاید ہی آپ نے اس کے بارے میں پہلے سنا ہو یا پہلے آپ نے اس درواجے کو دیکھا ہو جو کیا استیت ہے دلی کے پرانے قلعے کے اندر اگر یہاں پر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا دلی میں پرگتی میدان اور پرگتی میدان سے کچھ ہی دوری پر استیت ہے پرانا قلعہ جس کے اندر استیت ہے یہ ہمائیو درواجہ اس کے پاس میں چڑیا گھر بھی استیت ہے جس کے بارے میں آج ذکر کریں گے ہمائیو کا درواجہ اس کے اندر اگر مٹیریلز کی بات کی جائے تو اس کے اندر لال والوہ پتھر اور کوارٹر جائٹ پتھوں کا بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریڈ سٹون اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ سنگے مرمر کا یوز کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہ خطنناک جگہ ہے یہاں پر روم بنے ہوئے ہیں لیکن یہ استعمال کیے جاتے ہیں نہیں اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے ہمائیو جو کیا اکبر کے پتا تھے انہوں نے اس درواجے کا نرمان کروایا تھا یہ درواجہ ہمائیو درواجے کے نام سے جانا جاتا ہے پرنتو درواجے کے اپری منجل پر نرمیت ککس سے اپلد حالا کی پڑ چکی شیاہی کے ایک لیک سے ویوادت ہوتا ہے کہ اس درواجے کا نرمان شہر یا کچھ حد تک سیر ساکو جاتا ہے اس درواجے کے دو پرویز دوار ہیں ایک نچلا دوار ایوم ایک اپری دوار نچلا دوار خائی میں پانی کے سطح پر کھلتا ہے جبکہ اپری درواجے تک کھیچنے والے پل یا اپسیتو کے دوارہ جایا جاتا ہے سجاوٹ کے روپ میں کیا گیا جڑاؤ کاریہ بلوہ پتھار اور سنگے مرمر پر کی گئی نکاسی تتھا ٹائل آدھی کا کاریہ الوکنی ہے سرس پر اس سے سجاوٹی کنگوریس قلعے کے آنی درواجے پر بھی بنائے گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈینجر یہ جگہ ہے بہت زیادہ ڈینجر یہ جگہ ہے یہ ہے درواجے کا راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا درواجہ رہا ہوگا اپنی وقت کا تو اس قلعے کے اندر تین درواجے ہیں ایک تلاکی درواجہ ہے ایک بڑا درواجہ ہے اور ایک ہمائیو درواجہ ہے جس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں میں اور جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہی ہے ہمائیو درواجہ اس سے پہلے بڑا درواجہ میں اپنے بلوگ میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس کے علاوہ تلاکی درواجہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اپنے اس بلوگ میں دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو سسکرائب کر دیجئے ایسے ہی ویڈیو ہم مناتے رہیں گے آگے بھی اور آپ کو دکھاتے رہیں گے ہسٹری کے بارے میں کیا ہسٹری ہے دلی کے اندر جو قلعے ہیں ان کی کیا ہسٹری رہی ہے اور جو یہاں کے بادشاہ رہے ہیں دہلی کے ان کی بھی ہسٹری کے بارے میں اب تو اس کو لوگ کر دیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں یہ بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے